ادا کر رہی ہے اور یہ جسرہ آنگا تین روز تک چاری رہے گا مزید جانتے ہیں سنین اینس کی نمازیں عبید مغل سے اسلامی جمعید تنبا کے سابقین کے تنظیم احباب جمعید کا تین روزہ تنبیتی اسپاں ویرس کے علاقہ سے نوڑنیہ میں شروع ہو گئے ہیں استعمال کا آباد نماز مغرب کی آدائی یہ سب ادھوکے چرچ میں آدھا کی گئی نماز سے پہلے بقائدہ آدان دی گئی اسلامی جمعید تنبا کے سر اعتماد کیا ہے اور الحمدللہ اس وقت ہمیں چرچ میں موجود ہیں اور اس میں نماز مغرب بدا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دائیں پر تصاویر ہیں جس کو ہم نے پردوں سے ڈام دیا ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے عزاز بشا ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں وہ سجدہ کر سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں اور یہ بھی چرچ ہے اور ایک عبادت گاہ ہے ہم اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح سے مسجد تکاتے ہیں ہم نے ان سے پہلے اجازت دی تھی کہ ہم نماز یہاں آدھا کرنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے اجازت دی ہے اور اس کی بنیاد پہ لیے وہ ہمیں یہ نماز ادا کیا اور ہماری ساری نمازیں انشاءاللہ چرچ کے اندر ہوں گی یوں کہ اسلام پیشن کے ربن مورانا افبال نے بھی اسی موقع کا اعداد دیا اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے ساری زمین ہی سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اب ہم نے مذرم کی نماز و عشاء کی نماز میں ادا کیا پوری زمین ہے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ بن ردس کو مسجد بنایا اور یہ ہمارا ازاد ہے کسی امت کے لیے اسے پہلے نہیں تھی کسی نبی کے لیے سے پہلے نہیں تھی اللہ تعالیٰ میں از عمد کے لیے اس نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پوری زمین کو مسجد بنا دی گیا اور پھر چنچ کے اندر تمہار پنہ رغم Haha اس دعا اس نیت کے ساتھ ہمیں ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسئلہ بنا دیں گے انشاءاللہ اور پھر ہم نے اس میں کسابیت تھی اس میں جو چیزے لگئی جن کو ہم نے تاؤر کر دیا تھا جس کو بھی آئے دیئے چرچ کے اندر بھی نماز دیئے دنیا کی حاصل کر دیا ہے ترگیت گاہ میں ساڑھے چار جسے لائے گزران شرکت کر رہے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامی ہیں استماع گاہ میں خواتین اور بچوں کی رائعیت کے لامت مانے پیرے کا مقبول اقصاب کیا رہے ہیں تین دن تک جاری رہنے والے استماع سے جماعت اسلامی کی حمیل سیرڈرس راجعہ بھی خداف کریں گے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے سابق ممبران جنہیں انبانی جمعیت کہا جاتا ہے ان کا تین روزہ تربیتی پروگرام ساوٹ ویس کے علاقے میں منتق کیا جائے رہا ہے آج اس کیا پہلا دن ہے اور نمازی مغلب اور رشاہ جو کہ ایک ساتھ یہاں دا دی گئی ہے ایک چرچ میں نماز پڑی گئی ہے جو آپ دے سکتے ہیں میرے پیچھے جو یہ بہت جو پردہ لگاوائے دراصل یہ تحابیر ہے یہ نے ڈھاپا گیا اور اس چرچ کے اندر مغلب اور رشاہ ایک ساتھ ادا کی گئی آج اس تقریب کا پہلا دن ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امیر جواد سلام پاکستان سینٹر سراش الحق بھی اس تقریب سے خداف کریں گے